السلام علیکم ویورز ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہائی آب آئے ہائی آب میں آج آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت ڈریسز لے کر آئی گوں جو سممر میں آپ اپنی بچیوں کو ویل کروا سکتے رہے ٹو پیس کے یہ ڈریسز ہیں اور بہت ہی خوبصورت سٹچ ہوئے ہیں آپ اس طرح کی کیجول ڈریس سٹچ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے بہت ہی نیت طریقے سے سٹچ ہوئے ہیں تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈینوالا لریس آپ کو دکھاتی ہوں اور تینوں کو میں نے مختلف ڈیزائن سے بنایا ہے کسی میں میں نے بورڈرز یوز کیا ہے تو کسی میں میں نے لیسز یوز کیا ہے تینوں کو ڈیفرنٹ نارکہ سے میں نے سٹچ کیا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے میں دکھاتی ہوں اور ساتھ میں میجرمنٹ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سمال سائز کے یہ ڈریسز ہیں اور یہ جب ہم بچوں کے کپڑے لینے چاہتے ہیں تو یہ ڈریسز ہمیں نہیں ملتے کیونکہ یہ چودہ سے پندرہ سال کی بچیوں کے ڈریسز ہیں اور نہ یہ سمال میں کانگ ہوتے ہیں نہ یہ لارج میں کانگ ہوتے ہیں سب سے پہنے گوین واروں میں دکھا دیتی ہوں اس کو میں نے اس طرح سے کرتا شیپ میں بنایا ہے اور اس میں سینٹر لیس یوز کی گئی ہے اس میں تریز والا کرتا بھی کہتے ہیں اور کلیوں والا یہاں پہ دوکنیاں اور یہاں پہ سائٹ پہ دونوں سائٹوں پہ میں نے چارکنیاں ڈالی ہیں اور بیک پر بھی میں نے چارکنیاں ڈالی ہیں اب میں دکھاتی ہوں اس کا نیک یہ دکھیں نیک راؤنڈ نیک میں نے بنایا ہے یہاں پہ ہلکی سی ڈیٹیلنگ کی ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلنگ کی ویڈیو آپ ہمارے انسٹاکرام پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے راؤنڈ نیک میں نے چھوٹا سا نیک بنایا ہے یہاں پہ اس کی چوڑائی ہے چارنگس اور اس کی یہ رائی ہے تی نیش اور اس طرح سے جب ہم یہ کرتا بناتے ہیں تو اس طرح چپھوٹ سلیوز آتے ہیں اس کے نپوت صحیح طریقے سے شکر واشین یہ رہی ہے اگر آپ اس طرح سکرین شوٹ لینا چاہیں تو اس طرح سے اس کا سکرین شوٹ آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس طرح کے کوئی نیک ڈیزائن یا اس طرح کا اڈریس بنائے تو انسٹاکرام پہ ہمیں ضرور ٹیپ کریں یہاں پہ میں نے اس کے چوک اور دامن کس طرح سے بنائے ہیں دامن پہ میں نے سیمپل اسی طرح کا پلتہ لگایا ہے اور چوک میں نے جس طرح کے کرتے کے سیمپل سے فول ہوتے ہیں پتلے والے وہ میں نے فول کر لیے یہ کلرز بہت اچھے لگتے ہیں سمر میں یہ ریکھیں بیک میں میں نے اس طرح سے ایک لوپ سو اپ بٹن اٹیچ کیا ہے تاکہ پہننے میں آسانی ہو اب دکھاکے ہوئے اس کا ٹراؤزر سیمپل اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اس کا بلکل سیمپل ہے سٹریٹ راؤزر ہے پانچہ اس کا ہے یہ دیکھیں میں دکھا رہے تھے ہوں پانچہ اس کا دیس انچ ہے اور لمبائی ہے اس کی تقریبا تھرٹی سیون انچ اس کی لمبائی ہے اس طرح سے یہ ریکھیں فرنٹ اور بیک دونوں میں اس طرح سے لاسٹک یوز کیا ہے بعض اوقات میں فرنٹ میں پٹی بھی یوز کر لیتی ہوں لیکن اس میں میں نے لاسٹک یوز اور یہ دیس لائم لائٹ کا ہے جو بھی دیس کس جس والے برینڈ کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں جو میں نے لوکل مارکٹ سے لیے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب میں رکھاتی ہوں یہ سیکنڈ ڈریس یہ مسترڈ کا للکہ ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس ہے یہ بھی سوال سائز ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے بنایا ہے کیجول ویر کے لیے ہمیں اسے سٹچ کیا ہے سمپن سے اس کی شارٹ شرٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا راؤنڈ میں وی نیک بنایا ہے اس طرح سے وی نیک بنا کر اس پر ہم نے ہینڈ سے اس کی سمپل سی سٹچنگ دی ہے سمپل سی سٹچنگ اس طرح سے ہم نے دی ہے آپ ان کی رینز آپ انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ڈوری ہے یہ ہم نے لٹکن یہ ہم نے خود بنائی ہے اس کا رینز بھی آپ انسٹاگرام پر دیکھئے گا بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں یہ اور اس سے اگر آپ پھولی سی ڈریسز پر میکنٹ کریں ہلکی سی امبلشمنٹ کریں تو ڈریسز بہت ہی خوبصورت بن جاتے ہیں اور یونیک لیتے ہیں اس طرح سے یہ سمپل شورٹ کرتی ہے اور اس کے بارڈر بہت زیادہ تھے تو بارڈر میں نے اس کے سکپ کر کے بس بارڈر کا ایک حصہ میں نے کٹ کر کے یہاں پہ لگا لیا تھا اور ایک حصہ کٹ کر کے میں نے اس کے نیچے لگا لیا تھا اس طرح سلیٹ پر چاک دامن اس کے اس طرح ہو گئے اور سلیز میں نے ہلکی سی اس کی ڈیٹیلنگ اس طرح سے کی ہے جو ہم نے چاک پر بارڈر لگایا تھا وہ یہاں پر ہم نے سلیپس پر لگا لیا تھا اس طرح چن دے کے یہاں پر اگر آپ چاہے تو بٹن لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگائے کیونکہ یہ بہت ہی سمول سائز کا ہے تو یہ بہت آسانی سے ہیڈ میں چلا جائے گا بیک سائیڈ میں دکھاتی ہوں بیک سائیڈ اس کی بلکل سمپل ہے اس طرح سے اور یہ فیبرک بہت ہی نرم فیبرک ہے یہ بھی لائم لائٹ کا ڈریس ہے ہم دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کو میں نے اس کے کلیوں میں سٹیچ کیا ہے سمول سائز کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں آٹھ کلیوں کا یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر نہیں بلکہ اسے ہم پلازو سٹیچ کیا ہے اور اس میں ہم نے آٹھ کلیاں دی ہیں چار کلیاں ایک سائیڈ پر اور چار کلیاں دوسری سائیڈ پر یہ دیکھیں اور یہاں پر جو فرنٹ والی کے لیے اس پہ ہم نے چاول دھاگ کا اس طرح بنا لیا تھا یہ دیکھیں گرین دھاگے کا کیونکہ اس میں گرین ہم نے بارڈر لگایا تھا اس کی میں آپ کو میجنمنٹ دکھا دیتی ہوں اس طرح پانچہ ہے یہ دیکھیں ساڑھے چودہ انچ اور یہ ایسی سمول سائز ہے نیچے سے یہ ساڑھے چودہ انچ کا پانچہ ہے اور چھتیس انچ کی یہ تیار اس طرح سے یہ ٹراؤزر ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر نیچے میں رکھ لیتی ہوں لیکن یہاں پر میں نشان کوئی نہ کوئی لگا لیتی ہوں یہ بھی ہمارا اس طرح سے میں اس میں ہک لگا لیتی ہوں اور اس میں بھی فرنٹ اور بیگ میں میں نے اس طرح سے لاسٹک یوز کیا ہے ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو تھرڈ والا ڈریس وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور بچیوں کے لحاظ سے بہنکی سا ڈریس ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے فراؤگ سٹچ کی ہے اور فراؤگ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے پی ٹی میں میں نے ڈبل فیبرک لگایا ہے کیونکہ اوپر سے یہ لون کا فیبرک ہے تو اس میں نظر آتا ہے تو یہ ہم نے ڈبل فیبرک یوز کیا ہے اس میں اور یہاں پر میں نے اس طرح سے خورتہ پٹی بنا کر دونوں سائڈوں پر لاسٹیچ کر لی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے بورڈر لگایا اور سائڈوں پر ہم نے دونوں سائڈوں پر اس کی لاسٹیچ کر لی تھی یہاں پر میں نے کولر لگایا ہے اس میں میں نے پائپنگ کی ہے اور اس کی جو ڈیٹیل سٹچنگ کٹنگ اینڈ سٹچنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر میں آپ کو لنک اس کا بسکرپشن میں دے دوں گی اور یہاں پر پکچر بھی اٹیچ کر لوں گی ابھی دیکھتے ہیں اس کے نیچے حصے کو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے دو پاکٹ ڈالے ہیں اور پاکٹ میں میں نے نیچے سے اس میں جو زیرو کی بکرم ہوتی ہے وہ میں نے یوز کی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یوز کی ہے اور جو میں نے پٹیاں لگائی ہیں یہ بورڈر لگائی ہیں ان سب بورڈر میں میں نے زیرو کی بکرم یوز کی ہے کیونکہ اس سے نیٹنس بہت زیادہ آتی ہے بہت نیٹ یہ طریقے سے یہ سٹچ ہوتے ہیں یہ دیکھیں دو سائیڈوں پر میں نے پاکٹ لگائی ہیں اس کے اور یہاں پر یہاں پر بھی ہمیں اس طرح سے اوپر سے ہم نے فرنٹ سائیڈ پر بورڈر کو اٹیچ کر لیا تھا لیس کے ساتھ یہاں تک ہماری یہ لیس ہے یہ دیکھیں یہ بورڈر اتنا ہی تھا تو میں نے یہاں پر ہمارا سینٹر آ رہا تھا میں نے اتنا ہی لگا لیا اب میں دکھاتی ہوں اس کا بیک سائیڈ بیک سائیڈ بلکل سنگ پر ہے لیکن یہاں پر بھی میں نے ڈبل فیبرک یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل فیبرک ہے کیونکہ اس میں بچیاں ڈریس پہنتی تو پتہ ویرہ نہیں پہنتی تو نظر آتا ہے پھر ان کا جسم تو اس طرح سے یہ میں نے ڈبل فیبرک اس میں یوز کیا ہے اس کی ڈیٹیل سٹیچنگ آپ لازمی دیکھئے بہت مزا آئے گا آپ کو اب میں دکھاتے ہوں اس کے سلیوز اس کا میں اگر ہم نیک کی آپ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کا سکرین شوٹ لینی جیے اگر آپ سکرین شوٹ لینی جیے تو سکرین شوٹ اس کا لینی جیے اور یہاں اس سے دیکھیں یہ نیک ہم نے کس طرح سے نیر طریقے سے یہ سٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں جس طرح ہم بیک نیک پہ پٹی لگاتے ہیں اسی طرح سے یہ اریف پٹی ہم نے لگا کے یہاں پر ہم نے اس کو ہیمنگ کر رہی ہے اب میں دکھاتا ہوں اس کے سلیوز یہ بیلون سلیوز بھی کہلاتے ہیں اور کف سلیوز بھی کہلاتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر آدھے ہم نے سیمپل سلیوز دیئے ہیں بارہ انچ تک ساڑھے گیار انچ تک اور آدھے ہم نے یہاں پر اس کی چنگ ڈال لیے تھے کیونکہ میں ٹوپیس سے یہ ڈریز بناتی ہوں تو اس کا کپڑا بچ جاتا ہے جو کپڑا بچ جاتا ہے اس سے ہم اچھے طریقے سے اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آگے سے میں نے سارے نو انچ کا اس کا یہ لگا لیا تھا چن ڈال دیئے تھے اور یہاں پر بھی میں نے بارڈر لگا لیا تھا اور بارڈر میں اگین میں نے زیرو کی بکرم جو تھی وہ میں نے یوز کر لی تھی اسے نیونیس بہت زیادہ آتی ہے اور یہاں پر اس کو ٹیچ بٹن میں نے لگا لیا تھی اس طرح اس کے بھی اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو سکرین شوٹ اس کا لے سکتے ہیں اس طرح اب میں آپ کو دکھاتی ہو اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں افغانی سٹائل اس کا ٹراؤزر ہے اس طرح ٹراؤزر کو میں نے افغانی سٹائل میں سٹچ کیا ہے اسے آپ شلوال بھی کہہ سکتے ہیں اور افغانی سٹائل ٹراؤزر بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی یہاں پر میں نے اس کے بارڈر میں زیرو کی بکرم میوس کی تھی اور نیچے سے بھی بارڈر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے برہاکی یہ لگایا ہے اور یہاں کیونکہ برہاکی اس لیے لگایا ہے کیونکہ اس کے نیچے میں نے لیسٹ کرنی لیے کر لیے اب یہاں پکا اگر آپ سکرنگ شوٹ لینا چاہیں تو اس طرح سے آپ اس کا سکرنگ شوٹ لینجی ریز دا اور اگر آپ کو ہماری ڈیزائننگ اچھی لگے تو انسٹرگرام پہ آ کر ہمارے ڈریسز کی پکچرز آپ لے سکتے ہیں آپ کو ہماری ڈریس ڈیزائننگ اور سٹچنگ کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں آکے ضرور بتائیے کہ آپ کے کمنٹ سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم مزید اچھے اچھے ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ میں نے سمال سائز کے ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو پیس آل آور پرینٹ میں اس سے آگے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے بچیوں کے فینسی ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ٹو پیس سیکھی بنائے گئے ہیں لیکن ان میں لیسز یوز کر کے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیوز ان کی دیکھ لی ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے لے کر آئیں گے ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکی اللہ حفیظ